ہائی فرنس لال سنگھ چڑھا پر آئی اب ایک نئی مصیبت اب شانتی بھاگ کا حوالہ دیتے ہوئے بنگول میں اس فلم کو پوری طرح سے بینڈ کرنے کے لیے یاچکہ دائر کی گئی ہے کولکٹا ہائی کورٹ میں ہاں اب پیس اور ڈیس آرڈر کو لے کر آرگیمنٹ چل رہی ہے کولکٹا ہائی کورٹ میں کہ بنگول میں یہ فلم بینڈ ہو جائے لائف لاو انڈیا کے انصار باجپا نیتا اور وکیل ناجیہ الائی خان نے یہ کہتے ہوئے ہائی کورٹ کا رکھ کیا ہے کہ راجے میں کسی بھی دھارمک مددے کے سنبھت میں استیتی بیہت استیر ہے اس سنبھت میں اور اپنے تارکوں کو پشت کرنے کے لیے یاچکہ کرتاؤ نے حال کے کچھ ادھارنوں کا علیک کیا ہے جب راجے ایک کھمبیر استیتی میں آ گیا تھا سوشل میڈیا پر بڑی سنکھیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اس فلم کو بوئیکوٹ کیا جائے اور جو گروپ بوئیکوٹ کا ٹرینڈ چلا رہا ہے وہ لوگ نہیں چاہیں گے کہ باقی لوگ اس فلم کو سنما گھروں میں دیکھنے جائیں کیونکہ اس سے ان کی کڑی محنت بکار ہو جائے گی کچھ لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں یہ دیکھ کر اتنا گصہ اور حتاشہ قانون کے لیے گھمبیر خطرہ پیدا کر سکتی ہے اور پشٹم بنگال راجے میں ویوستہ کی استیتھی ایسے گھٹ جو فلم کا بہشکار کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سنما گھر میں فلم دیکھنے نہ دیں اور اس سے سنگھرش ہو سکتا ہے اور کانون اور ویوستہ کی استیتھی پر راجے کی پکڑ ڈھیلی ہو سکتی ہے اس سے استیتھی گھمبیر روپ سے ایک آشنکہ کی اور لے جاتی ہے اور اگر آگے بھی فلم کو سنما گھروں میں پردرشت کیا جاتا ہے تو راجے میں قانون اور ویوستہ کی استیتھی سے سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے تو فرنس بی جے پی کی نیتہ اور لائر نازیا نے یہ ریکویسٹ رکھی ہے ویس پنگال میں کہ اس فلم کو سنما گھروں میں اور نہ دکھایا جائے کیونکہ بوئی کورٹ کا جو ایک گروپ ہے سوشل میڈیا پر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ایک جھنٹ ہو کر باقی لوگوں کو سنما گھروں میں یہ فلم دیکھنے ہی نہ دے جس کی وجہ سے راجے میں کافی پرابلمز آ سکتی ہیں انہوں نے ہائے کورٹ میں صاف صاف کہا ہے کہ اگر آگے بھی یہ فلم ویس پنگال میں دکھائی گئی تو ہو سکتا ہے کہ راجے کی استیتھی سے ہمیں سمجھوتا کرنا پڑے ہو سکتا ہے کہ وہ جھنٹ کچھ ایسا کرے جو کی راجے کی استیتھی کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور اب یہ ایک نئی پرابلم آکھڑی ہوئی ہے آمیر خان کی لال سنگھ چڑھا کے لیے جہاں یہ ریکویسٹ کی جا رہی ہے ہائے کورٹ میں کہ فلم کو سنما گھروں سے بلکل بین کر دیا جائے آپ کو بتا دیں کہ انڈیا میں کئی سنما گھروں میں اس فلم کے شوز نہیں لگ رہے ہیں کیونکہ آڈینس فلم کو دیکھنے کے لیے پہنچ ہی نہیں رہی ہے جس سے اونرز کو کافی نقصان ہو رہا ہے جو اس سال کی سب سے بڑی فلم مانی جاری تھی لال سنگھ چڑھا اور آمیر خان کو بھی اپنی فلم سے کئی امیدیں تھی وہ فلم بہت بڑی ڈساسٹر ثابت ہوئی اس سال جس کی وجہ سے آمیر خان بھی بہت بڑے صدمے میں چلے گئے ہیں سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ آمیر خان ڈیپ ڈپریشن میں ہے اور انہوں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا ہے اور وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہے ہیں لال اس خبر پر آپ کیا کہیں گے ہمیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ کے بتائیے اور بھی زیادہ ایسی اپٹیس کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے تینک یو